فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مملی کے مدون ہے اسی طریقے سے اور فقہ اسلام کے واقعات شیع کرتے ہیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فقہ اسلام جا وہ دین کے لیے اس قدر محر کرتے ہیں قرآن کریم کے آیات سے استمبات کرتے ہیں مسائل کا اسی طریقے سے جا وہ جے استمبات کرتے ہیں آحادیثِ طیبہ سے مسائل کا شبروز جو مسائل ہمیں در پیش ہوتے ہیں ان مسائل کا استمبات جا یہ فقہ اسلام کرتے ہیں اور ایسا اللہ تبارک وطانہ ان کو زیرک بنا رکھا کہ ایسی جو ہے کسی بھی مسئلے کی حقائق اس کی حقیقت تک پہنچ جائے کرتے ہیں اور یہ کمال اللہ تبارک وطالعہ فوقہ ہی کو عطا کیا ہے چنانچہ حضرت حکیم علمت حانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوقہ کے قلوب کو اللہ تبارک وطالعہ گویا ہے کہ ایسا قبول کر لیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک وطالعہ ایسا شرع صدر اسلام ڈال دیتے ہیں کہ ان پر جو ہے اشیاء کے حقائق کھل جاتے ہیں لہذا ایسے ایسے مسائل کہ جناب جو اس کو ایک عام آدمی یا ایک عام عالم اس تک نہیں پہنچ سکتا لیکن فقی جو ہے اس تک پہنچ جاتا ہے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں واقعات ہیں کہ جناب ایک محدث کے پاس حدیث مسئلہ کو پوچھنے جاتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ کسی فقی کا پتہ دیتا ہے تو فقی اسی حدیث سے جو حدیث محدث کو تیس سال سے یاد ہے لیکن فقی اس حدیث سے مسئلہ کا استنباد کر لیتا ہے یہ کمال جو ہے فقہ کو اللہ تعالیٰ کو عطا کیا اور امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی تو شان عجیب ہے وہ تو عام زندگی کے مسائل کے اندر بھی ایسا حل پیش کرتے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی تھی یہی وجہ کہ عام لوگ عام چیزوں کے مشورے بھی آپ سے لیا کرتے تھے عام گریلوں معاملات ہیں تو گریلوں چیزوں میں آپ سے آکے مشکیہ کرتے تھے چہے چاہے کہ کوئی شریع اور فقی مسئلہ ہو شریع فقی مسئلہ دور کی بات عام جو ہے وہ مسائل جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاہتے تھے یہاں تھے کہ جو ہے گھروں کی خواتین جو ہیں وہ آپ سے آکے جو ہے وہ گھر کے مسائل اور احوال کے حوالے سے تدویریں پوچھتی تھی چوانچہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ آج تو ایسا کھانا پکا ایسا کھانا پکا کہ خوب اس میں نمک ڈال خوب نمک ڈال لیکن جب کھانا میرے سامنے آئے اور میں کھاؤں تو اس میں نمک کا بالکل ذائقہ نہیں ہونا چاہیے اب بتائیے ناظرین یہ سنتے ہی آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی ایسا کونسا کھانا ہوگا بھئی بھر کے نمک اس میں ڈال دیں اور ذائقہ اس میں نہ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ عورت پریشان ہو گئی جیسے آپ پریشان ہو گئے ہیں وہ بھی سوچ میں پڑھ گئے کہ ہیں یہ کیا ہو گیا تو شہر نے کہا اگر ایسا کھانا نہ پکایا تو تجھے طلاق اب یہ عورت پریشان اب دوڑی وہاں سے کہا گئی نومانی بن صاحب امام اعظم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کی درسگا ماں پہنچی کہ اے امام آج میرے ساتھ یہ ایک مشکل پیش آگئی میرے شہر نے یہ کہا کہ میں کام پہ جا رہا ہوں واپس آؤں ایسا کھانا پکا کہ اس میں خوب نمک ڈال لیکن یہ کھانا میں جا کھاؤں تو اس میں نمک کا ذائقہ نہ آئے اب ظہر ہے کہ اگر یہ میں پورا نہ کر سکی وہ تو تحریک طلاق وہ تو مشروع طلاق دے چکا ہے نتیجہ کیا ہوگا اگر میں نہ کر سکتے تو طلاق واقع ہو جائے گی خدا کے لئے کوئی راستہ نکالی ہے تو لکھا ہے کہ نومان ابن صاحبت امام ابو حنیف علیہ اللہ تعالی نے اس کا یہ مسئلہ سنتے ہی فرمایا کہ ایسا کر کہ انڈے عبال انڈے جو پانی میں عبال اور خوب نمک ڈال ان کے اندر اور انڈے عبال اور اس کے انڈے چھیل کے اس کے سامنے رکھ دے نمک بھی ڈالا ہنڈیا میں خوب لیکن آپ کے کھانے کے اندر ذائقہ بھی نہیں آیا ناظرین سوچئے یہ ہے اس کو کہتے تفقو اور حاضر جوابی جو امام آزم ابو حنیف علیہ اللہ تعالی کو اللہ نے عطا کی تھی چونچہ شام کے جو شخص آیا انڈے چھیل کے سامنے رکھ دیئے اب کھایا تو انڈے تو پھکے ہیں تو نمک بھر کے ڈالا ہے لیکن نتیجہ کے اس کا اثر اس قدر موجود نہیں تو پوچھے لگا کہ سچ سچ بتا تجھ یہ تدبیر کس نے بتائی ہے کیونکہ وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرے تیرے جیسے آدمی کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی گہرائی کو پہنچے تو انہوں نے کہا میں نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ کے پاس گئی تھی انہوں نے مجھے یہ تدبیر بتائی انہوں نے کہا ہاں یہ نومان بن ثابت ہی اس کی تدبیر بتا سکتا تھا خود میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ ایسا پوسیبل ہے کہ نہیں میں تو تجھے طلاق دینا چاہتا یا میں تجھے معاف کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام عظم ابو حنیفہ کی تدبیریں ان کا تفقہ گھروں کو آباد اور شاد رکھنے کے لیے کتنی بڑی جو ہے کب کتنا بڑا ذریعہ ثابت ہوتا کتنا باعث کے رحمہ ثابت ہوتا جیسے بے شمار واقعات ہیں کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بے مثال ذہانت اور حاضر جوابی اور ان کے تفقہ اور گہرائی اور باریک بینی جو ہے امت کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہے اور آج بھی آپ اگر انڈے اوبالیں نمک اس کے اندر ضرور ڈالیں پانی میں پھر انڈا اوبالیں تو آپ دیکھیں گے اس کے چلکہ اتارنے میں آسانی ہوتی ہے وہ آسانی سے اتر جاتا ہے اگر بغیر نمک ڈالیں آپ اس کو اوبالتے ہیں پھر آپ جو اس کو چلکہ اتارنے کوشی کرتے ہیں تو بس اگر اس کی جلی جو ہے وہ اپنے ساتھ انڈے کو بھی ساتھ توڑ لیتی ہے تو وہ کافی خرابی پیدا ہوتی ہے چاہتے میں خاص طور پر اس بات کا اتمام کرتا ہوں کہ دیکھ کوئی انڈے آپ اوبال رہے ہیں تو بھی نمک ڈال لیا کے نہیں کیونکہ جب اس کو چھیلیں گے تو آسانی سے چلکہ اتر جاتا ہے گر کی خواتین اس بات کو جانتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عام شب و روز کی زندگی کے حوالے سے بھی متعقض رکھا تھا اور اس حوالے سے بھی شاندار فرا سے نصیف فرمائی تھی اللہ تعالیٰ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے درجہ بلند فرمائے اور جو نادان لوگ ان کے بارے میں منفی پروپیگڑا کرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے اگر ان کی قسمیں بھی ہدایت اور سمجھ نہیں ہیں ان کو رسوہ اور خیب و خاصر فرمائے لیکن یہ کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی کرامت گویا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے آج بھی بہت سے نادان ان کے حوالے سے غیبت اور بوطان لگاتے رہتے ہیں نتیہ یہ کہ امام عظم ابو حنیف کو مرنے کے بعد بھی ان کے بلندی درجات کا سامان ہو رہا ہے اور غیبت کرنے والے اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے درجات بلند کر رہے ہیں تو یہ امام عظم ابو حنیف کی کرامت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فقہ حنفی کو پوری دنیا میں راج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو امام عظم ابو حنیف کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنائے آمین یا رب العالمین